ایک خواب ہوا کرتا تھا کہ مجھے کبھی اگر حلیم ڈگری میں بولنے کا موقع ملے تو میں اس ذات کے بارے میں ضرور بول ہوں جس نے اس پورے انسٹیوشن کو قائم کیا ہے بات ہے پچیس مارچ اٹھارہ سو تین کی جب کانپور کو ایک نیا جیلہ گوشت کیا گیا تھا کیونکہ کانپور انگریزوں کا بہت ہی پسند دیدہ شہر تھا اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ یہاں ادھوک تھے یہاں انڈسٹری تھی اسے مینچسٹر آف دا ایسٹ بھی کہا جاتا تھا نیوال ٹائمز نیوال ٹائمز کے پردھان سمپادک تھے ان کا نام تھا شمبونات شکل شمبونات شکل جی کانپور کے اتحاس پر ایک کتاب لکھ رہے تھے کانپور کے اتحاس پر ایک کتاب لکھ رہے تھے اب جو میں بات کہنے والا ہوں وہ ان کی ٹائم لائن سے لی گئی ہے جسے وجہ شنکر آئی پیس نے اپنے دا کرٹیکل میرر کے لیف میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ ایسا بھی تھا کہ جب مندر بنانے کے لیے مسلمان دان دیا کرتے تھے اور مسجد بنانے کے لیے پنڈت جن دان دیا کرتے تھے کہا اب ایسا زمانہ آ چکا ہے اور افسوس کی بات ہے کہ آج اس زمانے میں کچھ بڑھوتری ہو گئی ہے کہ جب اگر ہندو مرتا ہے تو اس کے دھرم کے بھائی کو حل افسوس ہوتا ہے اور جب مسلمان مرتا ہے تو اس کے دھرم کے بھائی کو افسوس ہوتا ہے یہ بات لکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں لیکن خان بہادر حاجی حافظ محمد حلیم صاحب کا حوصلہ تو دیکھئے کہ جب انہوں نے حلیم مسلم کو قائم کرنے کے لیے پیسہ دیا تھا تو وہیں پر بشمبر ناد سناتن دھرم کالج یعنی جسے بین ایس ڈی انٹر کالج کہتے ہیں اس کے دانکوش میں بھی انہوں نے پیسہ دیا تھا کبھی اس قوم کے حافظوں کا ایسا وزن ہوا کرتا تھا اور ایسا اخلاق ہوا کرتا تھا حافظ حلیم صاحب کی جو میراس ہے جو ان کی وراست ہے وہ کیا ہے آپ کو پتا ہے وہ آپ لوگ ہیں حافظ حلیم صاحب کی وراست یہ انسٹیوشن ہے اس انسٹیوشن میں پڑھنے والے لوگ ہیں یعنی اس قوم کی وراست اس قوم کا آنے والا اکل اور اس انسٹیوشن کا آنے والا اکل وہ آپ لوگ ہیں مجھے آپ لوگوں سے یہ امید ہے کہ آپ لوگ اپنی حالت پر اس اسٹیوشن کی حالت پر گوھر کریں اور مجھے اس بات پر بڑا افسوس ہے کہ حافظ حلیم صاحب کے جانے کے بعد سے آج تک ہمارے علاقے سے دوسرا تو ایسا کوئی رہبر نہیں نکلا اس اسٹیوشن نے بھی ایسا کوئی دوبارہ رہبر نہیں دیا اور میں یہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں کاش اس کمی کو پورا کر دیں